سلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بھرپور طریقے سے اپنی صحت کا خیال رکھ رہی ہوں گے آج ہم مطالعہ پاکستان جماعت دہم کی پڑھائی کا آغاز کریں گے مگر اس کے ساتھ میں آپ سے یہ بھی کہوں گے کہ اپنی قرآن پاک کی تلاوت چاری رکھئے اور نماز اور روزے کی پابندی کریں تاکہ ملک سے اور پوری دنیا سے جو بابا ہے کرونا وارس کی یہ ختم ہو جائے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مطالعہ پاکستان جماعت دہم میں تاریخ پاکستان حصہ دہم میں ہمارا پہلا ٹاپک کیا ہے تو پہلا ٹاپک ہے زلفکارالی بھٹو کا دور حکومت جو 20 دسمبر 1970 کو شروع ہوا اور پانچ رائے 1970 کو ختم ہو گیا زلفکارالی بھٹو نے 20 دسمبر 1970 کو صدر پاکستان اور چیف مارشاللہ ایڈمنسٹریٹر کا عوضہ سنبھالا بھٹو ملک میں پہلے سویلین چیف مارشاللہ ایڈمنسٹریٹر تھے اب زلفکارالی بھٹو نے 20 دسمبر 1970 کو صدر پاکستان کا بھی عوضہ سنبھالا مگر اس کے ساتھ ساتھ انہیں چیف مارشاللہ ایڈمنسٹریٹر بھی بنا دیا گیا اور چیف مارشاللہ ایڈمنسٹریٹر کا تعلق چکہ آرمی سے ہوتا ہے مگر زلفکارالی بھٹو سویلین تھے اور انہیں چیف مارشاللہ ایڈمنسٹریٹر بنا دیا گیا لہٰذا اس لیے ان کو ملک کے پہلے سویلین چیف مارشاللہ ایڈمنسٹریٹر کہا جاتا ہے اور یہ پہلے ابھی تک پہلے ہی ہیں کیونکہ جب سے پاکستان بنا ہے اور آج تک کوئی بھی سویلین چیف مارشاللہ ایڈمنسٹریٹر ان کے علاوہ نہیں بنا قوم میں ایک نئی روح پیدا کرنے مشکل حالات کا مقابلہ کرنے اور وہاں کو اپنی پولیسیاں سے روشناس کرانے کے لیے انہوں نے اپنی پہلی تقریر کرتے ہوئے پاکستانی عوام کے حوصلوں کو نیا عظم اور بربلا دیا انہوں نے کہا ہمارے ملک کو خطرناک بہران کا سامنا ہے میں ایسے وقت میں آیا ہوں جب تاریخ پاکستان ایک فیصلہ کن موڑ پر پہنچ چکی ہے مجھے نیا اور درقی پسند پاکستان بنانا ہے وہ پاکستان جس کا خواب قائد آزم نے دیکھا تھا میرے اجگین ہے وہ پاکستان ضرور بنے گا اب بھٹو کے اندر قوم کو آگے بڑھانے کی ایک ارج تھی ایک ولولہ تھا ایک چوش تھا تو لہٰذا قوم میں ایک نئے روح پیدا کرنے اور اس وقت کے مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی عوام کو اپنی پولیسیوں سے اگاہ کرنا تھا تو اسی دن جس دن انہوں نے صدر پاکستان اور چیف ماشاءاللہ ایڈمینسٹریٹر کا عوضہ سنبھالا یعنی 20 دسمبر 1971 کو اسی دن انہوں نے بغیر بغض آئے کی اپنی پہلی تقریر کی اور اس میں عوام کو یہ کہا کہ ہمارے ملک کو خطرناک بہران کا سامنا ہے یعنی سیاسی طور پر دفاعی طور پر ملک جو ہے وہ پسماندہ ہو چکا ہے لیکن میں اور میں ایسے وقت میں آیا ہوں جب تاریخ پاکستان ایک فیصلہ کن موڑ پر پہنچ چکی ہے لیکن میرے اندر ایک جذبہ ہے ایک ولولہ ہے تو مجھے نیا اور ترقی پسند پاکستان بنانا ہوگا ایسا پاکستان بنانا ہوگا جو ترقی کرے اور ایسا پاکستان بناؤں گا انشاءاللہ جس کا خواب قادی آزم نے دیکھا تھا اور میرا جگین ہے کہ میں ایک نہ ایک دن وہ پاکستان ضرور بنا لوں گا اب نیکس ٹاپک ہم دیکھتے ہیں کیا ہے نیکس ٹاپک ہے انیس سو اکتر سے انیس سو ستتر کے دوران معاشی صلاحات کے اہم پہلو یعنی اب ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ پورے دور حکومت میں جو ذلکار الفٹو کا دور حکومت تھا اس تمام میں معاشی صلاحات ایکنومک جو ہمارے پہلو تھے اسپیکٹ تھے اس میں کیا کیا اعتماد اٹھائے گئے سنتوں کو قومی تحویل ملینا سب سے پہلے حکومت نے کیا کیا کہ جو انڈسٹریز تھی انہیں نیشنلائز کر لیا گیا یعنی اس کو سرکار نے اپنے قبضی میں کر لیا انیس سو اکتر تک ملک کے ساٹھ فیصد سنتی احساس سے اور اسی فیصد نیشونلیس کا گاروبار صرف بائس خاندانوں کی ملکیت تھا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان بنا تھا تب سے لے کر انیس سو اکتر تک ملک کے ساٹھ فیصد جو سنتی احساسے تھے اور اسی فیصد جو انشورس کا کاروبار تھا وہ صرف و صرف بائس خاندانوں کے پاس تھا اور یہی بائس خاندان ان سے فائدہ اٹھا رہے تھے اور امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے تھے اور جو غریب طبقہ تھا مزدور طبقہ تھا وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا تھا لہٰذا اس صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے ضرقہ علی بھٹو نے کیا کیا کہ بائس دسمبر انیس سو اکتر کو جب بائس سمایہ در خاندان تھے ان کے پاسپورٹ ضبط کر لیا یعنی اپنے قبضے میں کر لیا تاکہ جب ہم ان سے احساسے واپس لیں تو ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ باہر دوسرے ملک میں نہ بھاگ سکے اس کے ساتھ انیس کمپنیوں کو جاری کیے گئے دس کروڑ سے زائد کہ سنتی لائسنس غیر قانونی قرار دیا گیا یعنی انیس کمپنیاں ایسی تھیں جنہوں نے دس کروڑ سے زیادہ غیر قانونی لائسنس رکھے ہوئے تھے یہ لائسنس بھی حکومت نے قتم کر دیا ضرقہ علی بھٹو پاکستان میں سنتی ترقیر اس تحکام کو عوام کی ترقیر کے لیے ضروری خیال کرتے تھے یعنی اب ضرقہ علی بھٹو کا یہ خیال تھا اور یہ بہت اچھا خیال تھا کہ ملک کے ترقی کے لیے عوام کی ترقی کے لیے زیادہ زیادہ سنتیں لگانے چاہئے بے شک ہمارا ملک ایک ذرعی ملک ہمیں ذرعات میں بھی ترقی کرنی ہے کیونکہ ذرعات کے بغیر بھی ہم زندہ نہیں رہ سکتے تو ہمیں ذرعی ترقی کے ساتھ سنتی ترقی کو بھی آگے لے کر چلنا ہے ان کے دل میں عوام کی بھرائی کا جذبہ تھا وہ سرمایہ داروں دولت مندوں اور کارخانہ داروں ان کے پولیسی سے اتفاق نہیں کرتے تھے یعنی کہ ان کی دل میں عوام کی خدمت کا جذبہ موجود تھا اب سرمایہ دار دولت مند اور کارخانہ دار جو بھی پولیسی بنا کر ان کے سامنے بیش کرتے تھے انہیں وہ پسند نہیں آتی تھی وہ اتفاق نہیں کرتے تھے کیونکہ اس میں سب کا سب فائدہ جو تھا وہ سرمایہ داروں کا ہی ہو رہا تھا اور اس میں غریب طبقہ پس رہا تھا غریب طبقے کو فائدہ نہیں ہوتا تھا ان کو اپنے جوبز کا خطرہ رہتا تھا ان کو لیسنس آلانسیز نہیں دیے جاتے تھے ان کو چھٹیاں نہیں دی جاتی تھی اور ہر مہانے سے ان کے جو پیسے تھے وہ کارٹ لیا جاتے تھے لہٰذا عوام جو تھی وہ بہت پریشان تھی اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ظلکار علی بھٹو نے دو جنوری 1972 کو ایک آرڈینس چاری کیا اور اس آرڈینس کے تحت دس بڑی سنتوں کو سرکاری تحلیل میں لے لیا اب یہ دس بڑی سنتیں کون سی تھیں پورزے جوڑ کر موٹر گاڑیاں بنانے کی سنت بھاری اور بنیادی کیمیکل کی سنت بنیادی ضروریات کا سامان بنانے کی سنت فولات سازی اور لوہی کی سنت بھاری مشینری کی سنت پیکٹرو کیمیکلز کی سنت سیمنٹ کی سنت مفادی آمہ کی سروسیز کی سنت ٹریکٹر پلانٹ تیار کرنے کی سنت بھاری سامان برائے بجلی کی سنت اب یہ ساری ایسی سنتیں تھیں جس کا تعلق براہ راست لوگوں سے تھا عوام سے تھا عوام کے فائدے سے تھا لہٰذا سب سے پہلے یہ دس بڑی سنتیں حکومتیں اپنے تحویل ملی ان کا سارا خرچہ حکومت ہی برداشت کرے گی اور ان کا سارا فائدہ بھی حکومت کو ہی ہوگا اس میں ریلیف ملا تھا عوام کو سنتی اصلاحات کے تحت بیس سنتی اداروں کے ڈائریکٹر بطرف کر دئی گئے اور ان کی مینیجنگ ایرجنسیاں قتم کر دئی گئیں ہر سنتی ادارے کے انظامی مور کو چلانے کے لئے الہدہ الہدہ انظامی ڈائریکٹر مقرر کیے گئے سولہ جنوری انیس سو ستر کو ملک کی مفاد کے تحت مزید گیارہ سنتی ادارے قومی تحویل میں لے لئے گئے موٹو حکومت کے درد پر لائک دامات سے پاکستان میں سنتی ترقی ہوئی اور اتزادی استحقام پیدا ہوا اب حکومت نے کیا کیا کہ پہلے انہوں نے دس بڑی سنتیں جو تھی وہ اپنے قبضے میں کر لیں لیکن اس کے بعد سولہ جنوری انیس سو بہتر کو مزید گیارہ جو سنتی ادارے تھے گیارہ جو انڈسٹریز تھی وہ بھی اپنے قبضے میں کر لیں اور تاکہ زیادہ سے زیادہ ان سنتوں سے جو عامتنی آئے گی وہ ملک کے خزانے میں آئے اور اسے اقتصادی استحقام پیدا بھی ہوا نیکس ٹاپک دیکھتی ہم بینکوں اور بیمہ کمپنیوں کو قومی تحویل میں لینا یعنی پہلے سنتوں کو قومی تحویل میں لیا اور اب اس کے بعد بینکوں اور بیمہ کمپنیوں کو قومی تحویل میں لے لیا بڑے بڑے سرمایہ دار خانداروں نے اپنے نیچی بینک اور بیمہ کمپنیاں بنا رکھی تھی جس سے سرمایہ دارن نظام کو بہت تقویت مل رہی تھی یعنی کہ سرمایہ دار نظام جو تھا وہ بہت تیزی سے پھیل رہا تھا حکومت کو ہندیجی بنکوں اور بیما کمپنیوں سے کوئی فائدہ حاصل نہ تھا یعنی کہ جتنا بھی فائدہ ہوتا تھا وہ ان بڑے بڑے سرمایہ دار خاندانوں کو ہوتا تھا حکومت کو اور عوام کو ان کمپنیوں سے اور ان بنکوں سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا تھا چنانچہ حکومت نے ملک اقتصادی استقام کے لئے انیس مارچ انیس سبہتر کو تمام لائف انشورنس کمپنیاں قومی ملکیت میں لے لیں اور انہیں سٹیٹ لائف انشورنس کے تحت اکٹھا کر دیا اب حکومت نے کیا کیا کہ تمام پرائیویٹ جو بینک تھے اور تمام پرائیویٹ لائف انشورنس کمپنیاں جو تھیں ان کو بھی قومی ملکیت میں لے لیا اور جو گورنمنٹ کا بینک ہے سٹیٹ بینک اس کی تحویل میں دے دیا گیا اور اب یہ سٹیٹ لائف انشورنس کے نام سے موجود ہے یکم جنرول 1974 کو پاکستان کے تمام شیڈولڈ بینک قومی تحویل میں لے لیا گئے ان سے بینک ملازمین کے حالات بھی بہتر ہوئے بینکوں اور بیما کمپنیوں کو قومی تحویل میں لینے سے حکومت کو اقتصادی لحاظ سے زبردست فائدہ پہنچا اور روپیہ عوام کی فلاو پہبود پر خرچ ہونے لگا یعنی جب حکومت نے ان سنتوں کو ان بینکوں کو ان بیما کمپنیوں کو اپنے قبضے میں لے لیا تو اس کا فائدہ جہاں حکومت کو ہو رہا تھا اس کے ساتھ جو ملازمین تھے جو مزدور طبقہ تھا ان کو بھی فائدہ پہنچتا تھا ایک تو ان کو اپنی نوکری کا خطرہ نہیں تھا کہ ان کو کسی بھی وقت بغیر نوٹس دیا نکال دیا جائے گا اور دوسرا یہ کہ ان کو الاؤنس ملتے تھے پھر ان وہ چھٹی کر سکتے تھے ان کا علاج مالجہ ہوتا تھا پھر ان بینکوں سے ان کمپنیوں سے ان سنتوں سے جتنا بھی آمدن ہی ہوتی تھی وہ سب کا سب عوام کی فلاہ بے بود پر اور قومت کے قزانے پر خرچ ہونے لگا